اگلی جو کشمیری لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کا سر رہنا چاہتے ہیں وہ تو پاکستان چاہتے ہیں روزی حضر سے امریکہ حل نہیں ہونے دیتا ہے میری باس نے موڈی بہت چلاک آدمی ہے موڈی سیاست دان ہے چائے بیشتا تھا سیاست دان بن گیا مزا آیا نا کچھ کام سر کہ ہم امریکہ غلام ہیں ابھی تک تو غلام ہیں آج تک تو غلام ہیں اگر امریکہ کے غلام میں تو ہم انڈیا سے طاقتور کیسے موڈی نے کشمیر میں کوئی ڈیویلیمنٹ نہیں کی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اس نے فصل تباہ کر دی ہیں تاکہ وہ غریب ہو جائیں اور وہاں سے کوچھ کر جائیں وہ اپنے ہندو گھوسیڑ دیں وہاں تاکہ ہم کہاں پر دکے کھا رہے ہیں سر کیا بات ہے ہم سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا کیا بات ہے کہ ہمارے سیاست دان کو کام کرنا نہیں آتا آپ موڈی کے یہاں پر سو برائیاں کریں نعرے لگائیں سارے ملکے موڈی خلاف میں بھی نعرے لگائیں اس سے کیا ہوگا کپڑے بیچ کے میں آٹھا ستا کروں گا آپ کے کپڑے اور سلوات سام اتار کے لے جائے گا وہ نمسکر دوستو این ویڈیو جی انڈیا میں آپ کا سواگت ہے تو آج میں جس ویڈیو پر اپنا ریاکشن دینے والا ہوں وہ ویڈیو ہے ڈیلی سویگ یوٹیوب چینل کا جس میں انہوں نے پاکستان کی پبلک کو پوچھا ہے کس میر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور موڈی جی جب سے آئے ہیں کس میر کے اندر کیا کس میر میں ترقی ہو رہی ہے یا کس میر میں بہت ہی زیادہ تیار چار ہو رہا ہے بیسے تو دوستو آپ کو پتائی ہے پاکستانی ہمیسا یہ سمجھتے ہیں کہ کس میر کے اندر مسلمانوں پر بڑا تیار ہوتا ہے اور جتنے بھی تیار چار کرتا ہے وہ موڈی کرتا ہے تو دوستو تو یہ ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں جے ہند کہ کیا صورتحال دے رہے ہیں کیا سی ایسی حالات دیکھتے ملک کے اور کیا لگتا کہ آپ کو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کشمیر لے پائیں گے انڈیا سے میں آپ کو پہلی بات بتاتا ہوں دیکھئے کشمیر لینے کا جو مسئلہ ہے نا یہ فوج کا ہے فوج کا ہے اور پھر جو کشمیر کمیٹی کا وہ چیئر مین بناتے ہیں نا وہ چائے پی کے گھر چلا جاتا ہے اس سے کشمیر کے بارے میں کچھ کیا ہی نہیں وہ ملانا کو بنایا وہ کھا پی کے گھر چلا گیا اچھا اب جو رہی بات کہ فوج کیوں نہیں کشمیر لیتی فوج اس کے لئے کشمیر لیتی کہ اس کی پالسی جو ہے نا فوج کی وہ امریکہ سے بن کے آتی ہے اگر امریکہ سے پالسی بن کے نہ ہے تو آج کشمیر ہمارے پاس ہوئے مطلب امریکہ کیا چاہتا ہے ہم میں کا چاہتا ہے یہ مسلم ممالک ہیں یہ میرے گھوٹھے کے نیچے رہے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ بیسکلی جو کشمیری لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کا سر رہنا چاہتے ہیں وہ تو پاکستان چاہتے ہیں روزی حضر سے امریکہ حل نہیں ہونے دیتا روزی حضر سے وہ کشمیری ستر ہزار شہید ہو چکے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے ہیں یہ شہید جو آج نو ماہ کا مئیہ سے شہید کا رولہ شور گھوگا پہ وہ جو سے اس کا نام نہیں ہے جو کترزہ شہید ہو ہیں ان کا نام زیادہ ہے نو مئی کو زیادہ ہو گیا ہے بلکل صحیح سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ ویڈیو دیکھیں گے کشمیری لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کشمیری لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں گے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے جی اس کو جو بات بتائی ہے نا میں مختصر بتاتا ہوں آپ ستر سال ہو گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کشمی کا مسئلہ ٹھیک ہے امریکہ نے حل نہیں ہو دے دیا یہ فوج کی ذمہ داری ہے دیکھئے میری باس نے موڈی بہت چلاک آدمی ہے موڈی سیاست دان ہے چائے بیشتا تھا سیاست دان بن گیا مزا آیا نا وہ اس نے نو لاکھ فوج گسیری ہوئی ہے وہاں اور اس کے مامے کا وہ لاکھ ہے وہ گو فوج گسیری ہوئی ہے یہ کیوں نہیں اس نے نو لاکھ فوج یہ ایک لاکھ فوج گوریلا ہوتارے آسم بنیر پھر ہم مانے کہ یہ فوج ہم پاکستان کا ہم دردہ ہے سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ٹوٹل میری کالکولیشن کے مطابق جتنی میری کالکولیشن ہے اس کے مطابق انڈیا کی ٹوٹل فوج چودہ لاکھ ہے چودہ لاکھ میں سے نو لاکھ فوج کو اگر وہ کشمیر میں بٹھائے گا تو باقی رکھوالی کون کرے گا رکھوالی تو امریکہ کرے گا جو اس کا باپ ہے وہ کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر موجود ہے جو حالات چل رہے ہیں اس کے برقس ہم کشمیر لے سکتے ہیں انڈیا سے کیا کہاں میں کہہ رہا ہوں موجود ہے جو سنریوز ہے ملک کے اندر توڑ پور چل رہی ہے ملک کے ملک کے جون سے آپ مختلف سو بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر حکومت اور عوام کے ذریعے ہیں جڑپے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کشمیر لے سکتے ہیں انڈیا سے جب تک فوج جنرل جو ہیں وہ امریکہ کی پالسی کو رد نہیں کریں گے کشمیر نہیں آئے گا سر کیا لگتا کہ آپ کو انڈیا ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہاں انڈیا ہم سے کیا زیادہ طاقتور ہے کوئی طاقتور نہیں ہے پاکستان کی فوج جو ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے یہ لیکن اپنی طاقت کوئی استعمال نہیں کرتے سر اگر ہم اتنے طاقتور ہیں تو ابھی تک کشمیر کیوں نہیں لے سکے وہ اس لیے پالسی امریکہ امریکہ اشارہ دے گا تو وہ کریں گے نا کچھ کام سر کیا ہم امریکہ گلام ہیں ابھی تک تو گلام ہیں آج تک تو گلام ہیں اگر امریکہ کے گلام ہیں تو ہم انڈیا سے طاقتور کیسے یہ جو گربر ہوئی ہے سب آج کل پاکستان میں یہ امریکہ کے کہنے پر ہو رہی ہے صحیح آپ کو ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے ہاں جی سر اگر آپ آپ کے کہنے کے مطابق اگر ہم امریکہ کے گلام ہیں تو انڈیا سے طاقتور کیسے ہوئے ہم وہ یہ میری باس نے جو اسلامی ممالک ہے نا ان کے بعد تیل کی دولت ہے سر میں جس سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دے آپ نے مجھے آپ نے مجھے کہا کہ ہم امریکہ گلام ہیں تو ہم گلام ہونے کے بعد انڈیا سے طاقتور کیسے ہوں گے جب تک ہم غلامی کا جوا سر پہ اتار نہ پھینکیں گے یا ہم طاقتور نہیں ہو سکتے ہاں مطلب انڈیا سے بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج آسم منیر ایک لاکھ گوریلا فوج اتار دے تو ان کی کٹھی پتنک کیا کیا ہم اتار سکتے ہیں ان سب حالات کے بیچ میں جہاں پر ہمارے ایک کئی نہیں ہے یہی تو مصیبت ہے کہ وہ اتار نہیں سکتے اس لیے کہ مریکہ کا انتظار کرنا ہے کہ وہ اشارہ کرے سر آپ نے کہا کہ آسی منیر صاحب فوج اتار دے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جتنی ڈیویلیمنٹ جتنی ترقی موڈی نے جمہو کشمیر کے اندر کی ہوئی ہے کیا ہم نے اپنے کشمیر اندر کیا دیا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے لاوہ ہم نے اپنے کشمیر کو کیا دیا ہے اس سوال کے جواب دے دے موڈی نے کشمیر میں کوئی ڈیویلیمنٹ نہیں کی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اس نے فصلے تباہ کر دی ہیں تاکہ وہ غریب ہو جائیں اور وہاں سے کوچھ کر جائیں وہ اپنے ہندو گھسیر دے وہاں تاکہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے آپ نے کہا کہ ترقی نہیں کرتے میں نے مائک پکڑا ہوا میں ریسرچ کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ترقی کی ہے سر دیکھیں میں کسی قوم کا سپورٹر نہیں ہوں جو ترقی کی ہے جس قوم کے لیے کی ہے میں بھی گلگت بلدستان سے ہوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں لوگ اور دوسری عوام اور ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے سر میں آپ کو بتاتا چلوں کے ترقی کسے کہتے ہیں اگر اس نے ترقی نہیں کی تو جی ٹوینٹی کی میٹنگ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے وہ نکام ہو گئی ہے نکام ہو گئی ہے نا سر کس طرح نکام ہو گئی ہے چین چین سے انکار کیا ترکیہ نے انکار کیا سعودیہ نے انکار کیا تین ملک نے کر دیا تو تین ملک کو کم امیت والے ہیں بہت زیادہ امیت ہے تین اگر سولہ ملک کے لوگ وہاں پر ہیں سولہ ستارہ ایک ملک بھی نہیں گیا سولہ ملکوں کی گئے ہیں اور وہاں پر کشمیر کے اندر بزاروں میں گوم رہے ہیں وہ شوپنگیں کر رہے ہیں وہاں سے چیزیں کرید رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے سیاحت دنیا کرتی ہے وہ ہم مانے نہ مانے میں یہاں پر میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہم مانے نہ مانے لیکن وہ ترقی یا ترقی کروا رہے ہیں میں بتاتا ہوں ہم نے اپنے کشمیر ہے میں کشمیر میں وزٹ کر کے آئے ہو یہاں پر 360 ربعے کے کلو ہاتھا ہمارے کشمیر میں اور وہاں پر صرف 25 ربعے کا بتا کہ FERPA ہے وہ تو میری بات صرف جو ہے نا وہ خود کہہ رہے ہیں شباز صرف خود کہہ رہے ہیں کہ تیل مہنگا ہوا ہے تیل مہنگا ہوا ہے اس لیے میں مہنگا ہی ہو گئی ہے شباز صرف خود کہہ رہے ہیں تیل مہنگا ہوا ہے یہ یہ ملبہ جو ہے یہ ملبہ جو ہے دنیا میں سستا ہوا ہے مہنگا تو نہیں ہوا نا سارے دنیا میں سستا ہوا میں پشاور سے ہوں یہ کہہ رہے کہ شباہ شیف کیوں کہہ رہا ہے ہاتھا کو سستا کروں گا وہ تو بائی اس کا بائی اس کا سارا فیملی لندن میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے کپڑے اتار کر لے جائے گا اپنے کپڑوں کے بارے میں کہہ رہا تھا اسیملی میں کہ میں کپڑے بیچ کے میں آٹھا سستا کروں گا آپ کے کپڑے اور سلوات سب اتار کے لے جائے گا وہ ایسے کلو کا ابھی 3500 کا تینہ دار کا ہے پشاور میں یہ پاکستان ہے کہ دو پاکستان ہے ایک پاکستان ہے کہ دو پاکستان ہے پشاور میں تینہ دار کا ہے ایدھر بھئی سو تھائی سو کا ہے چار پاکستان ہے یہاں یہ پتھان لوگ ہیں ان کے اس مقوم کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی ازادی میں کتنا بڑا حاد ہے ان کا لیکن ہوں لیکن میں فارسی جانتا ہوں پشتوں نہیں جانتا کیا سمجھتے ہیں آپ کے جتنا کو اس میں بھائی سن پیسٹ میں میرا اپنا چاچا شہید ہو آئے سن پیسٹ جنگ میں سہی یعنی جتنے بھی قربانی پتھانوں نے دیا ہے جو کشمی جتنے قربانی ہیں آج آپ نے اس ملک پاکستان کو اپنا مانا سب کچھ کیا یہ پاکستان ملک آپ کو وہ سب کچھ پروائیڈ کر رہا جو کہ آپ کو دینا چاہیے نہیں یہ جس کا پور زیادہ ہوتا ہے بس وہ اس علاقے کا کام کرتا ہے صحیح نہ پتھانوں کا آسیہ زار لوگ شہید ہو گئے کسی نے یاد نہیں کیا نہ پنجابی نے یاد کیا نہ بلوچی نے یاد کیا نہ سندھی نے یاد کیا صرف پتھان شہید ہوئے بیس سالوں میں صحیح نہ میرے اپنے رشتہ دار شہید ہوئے مجھدوں میں دماغ کی ہوئے مگر کسی نے یاد نہیں کیا بس ہی دار ہر کسی کا اپنا پڑا ہوا ہے کہ میرا حکومہ دا جاؤں میں کچھ کما ہوتا ہے یہاں پر ہم سارے کشمیر کے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پہلے تو پاکستان بن جائے نا پہلے تو پاکستان نہیں بنا کشمیر کاسے بن جائے گا پاکستان ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں سوا سن لے ابھی جو یہ حالات چل رہے ہیں ملک کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پشتو پاکستان نہیں اس کے بعد یہ لہوری ہر کو یہاں پر پروٹس کرنے کے بھائی ہمیں حقوق دو ادھر ہم کشمیریوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی آجو ہمارے پاس آجو یہ سب کچھ چھوڑ دو کیا کشمیری وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے ایک سب کریں گے پاکستان کے حالات نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے ادھر آمن زیادہ ہے کشمیری میں ابھی بھی زیادہ من ہے ادھر سے کشمیری میں آمن زیادہ ہے تو وہ کبھی بھی ایک سب نہیں کرے گا ادھر جس طرح چاچا نے بولا ہی ادھر آپ نے بولا بیس پچیس روپے کا کلو ادھر ایک سواسی روپے کلو ادھر سے ادھر آئے گا بتائیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ نے شہید کا ذکر کی ہے کہ آپ کے کچھ شہید ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں شہید کا درجہ بہت بلند ہے اللہ خود کہتا ہے کہ شہید کو کھانا میں دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں شوڑک ہوگا یہ کیوں کرنے کی ضرورت ہے ہاں شوڑ مچاتا ہے شہید ہو گیا شہید ہو گیا یہ ایک بات کر رہے ہیں یہ صرف اپنی بتا رہے ہیں آپ بھی تھی قربان نے دیا ہے مگر اپنا حقوق نہیں دے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم بھی انشاءاللہ تایا رہے ہیں سینا ہم بھی تایا رہے ہیں ہم اپنے ملک کی دفاع کیلئے تایا رہے سینا مگر حقوق نہیں دے رہا جب حقوق کٹا ہے ماتا ہے پتھان کو حقوق نہیں دے رہا اب یہ اس کی آر میں ایک اچھے بھلے آدمی کو جو سچ بولتا ہے امران خان اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں اس کی آر لینے نو مہی کی یہ کہاں کا حصول ہے امران خان کو تجیل میں تھا امران خان نے کہا سکھی ہے وہ تو لوگوں نے کیا ہے ہر کسی کو پتہ کہ کس کس نے کیا جنسیوں نے کیا سارا سارا جنسیوں نے کیا کیا سمجھتے ہیں آپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں میری بات سنیں کیا حال ملک کا ملک اسی طرح رہے گا انیس سو سنٹالیس میں ہم نے علادگی لی انڈیا سے اب میری پوری بات سنیں انیس سو سنٹالیس میں ہم ملک ہوئے آج وہ دنیا کے پانچوی بڑی معیشت ہے ہم کہاں پر دکے کھا رہے ہیں سر کیا بات ہے ہم سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا اور موڈی کسمیر کے اندر مسلمانوں پہ بڑا اتیار چار کرتا ہے مسلمانوں کو موڈی ہٹھانا چاہتا ہے کسمیر سے اپنے ہندووں کو کسمیر میں گسانا چاہتا ہے یہ پاکستانیوں کی اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ جو فیکٹ کی باتیں ہیں جو سچائی ہے جو ترقی ہو رہی ہے کسمیر کے اندر وہ پاکستانیوں کو نجر نہیں آ رہی ہے ریلوے سب سے لمبا بریج چف سے اونچا بریج جو بننا ہوا ہے بس سکا وہ بھی کسمیر کے اندر ابھی کسمیر کو سمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے وہ کسمیر کے اندر ہوئی ہے جو فائشٹ ریلوی بھارت کی چلنے والی ہے وہ بھی کسمیر کے اندر چلنے والی ہے مگر ان پاکستانی جاہلوں کو یہ نجر نہیں آتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے جو پاکستان کے یوٹیورز تھے انہوں نے بھی بھارت کے جو اتنے بھی لوگ تھے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سے کوئیسائی ہو سبی کے ساتھ میں انہوں نے بیڈیو کول کیا تھا اور کسمیر کے الباملے میں اور جو وہاں کے بھارت کے مسلمان ہیں ان سے بات کی تھی ان سے ان سے بات کر کے انہیں پتا چلا تھا کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ صحیح سے رہ رہے ہیں بڑی طریقے سے رہ رہے ہیں کوئی بھی ہتیاچار ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے مگر یہ جاہل لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے ان کے دلوں میں جو بھارت کے لئے نفرت ہیں جو موڈی کے لئے نفرت ہیں انہیں یہ اپنے مو سے نکالیں ہنگ نکالیں گے تو امید کرنا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چل کو سسکرائب کریں اور آپ کے کیا اپینین ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سکسن ہو لیکن نہ بھولیں تو چلیے میں ملتا ہوں اس کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام جی